نمسکار دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں میں ہوں امیت اور آج میں آپ کو گھومانے والا ہوں دلی کسان و ایتی حاسق لال قیلہ یہ لال بلوہ پتھر سے بنا ہوا ساہی قیلہ نہ صرف مغل بادساؤں کا راج نیتی کیندر ہوا کرتا تھا بلکہ ایک ایسی عمارت تھی جس پر مغل ساسکو کا دو سو سال تک راج رہا تھا مغل بادساؤں سا جہاں نے اس قیلے کا نیرمان کرنے کے لیے استاد احمد لاہوری کو چنا تھا جو تاج محل کے بھی آرکیٹیکٹ تھے قریب دھائی سو اکڑ میں فیلا ہوا یا بھابی کھلا مغل راج ساہی اور انگریجوں کے خلاب گہرے سنگرز کی دانستہ بیع کرتا ہے ہندوستان کی جنگ اے آجادی کا گوا رہا یا لال کھیلا سوندر اور انکم کا ایک انوٹھا ادھارن ہے اور اس کا اتحاس بہت دلچسپ ہے تو آئیے جانتے ہیں دوستو بھارت کا گورم مانے جانے والے دلی کے لال کھیلے کا اتحاس موسیقی موسیقی ہم ہے نیو دلی کے ریڈ پورٹ میں اور آپ کو آج کرنے والے ہیں پورا ایکسپلور تو بنے رہے گا ہمارے اس بلوگ میں چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہاں آنے کے لیے نیرسٹ میٹرو لال کلہ پڑے گا اور اگر آپ چاندنی چوک کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ چاندنی چوک میٹرو اسٹیشن سے بھی آ سکتے ہو اور یہاں کا ٹائمنگ جو ہے وہ ہے صبح ساڑھے نو ایم سام کے ساڑھے چار بھائی تک اور ٹکٹ کی پرائس میں نے یہاں پر آپ کو لکھ دیا ہے آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہو تو دوستو لائن میں لگنے کے بعد ہم آ چکے ہیں اندر کی طرف یہاں بھی سیکریٹی چیکنگ ہوتی ہے تھوڑی سی اس کے بعد پھر انٹریر ہوتی ہے تو لال کلہ کے اندر انٹری کرنے کے لئے چار گیٹس ہیں ان میں سے ایک گیٹ ہے جس میں ہم انٹری کر رہے ہیں اس کا نام ہے لاہوری گیٹ اور اس کا نام لاہوری گیٹ اس لئے رکھا گیا کیونکہ اس کے جو دروازے ہیں وہ جس طرف پڑھتے ہیں وہ لاہور کی طرف ہے تو دوستو ہم آ چکے ہیں لال پتھر کے کلے لال کلے میں یہ دیکھو کتنا سندرت لگ رہا ہے تو دوستو کلے کا انٹرنس یہ ہے یہ ہے کلے کے سامنے جو باہر کے سامنے دیکھتا ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ پنڈیت جوہر لال نہرو جی نے پہلی بار اسپیج دیا تھا اس کے بعد جتنے بھی پردھان منتری ہمارے دیش میں بنتے ہیں وہ لوگ یہیں سے اسپیج دیتے ہیں تو دوستو اب ہم انٹر کر رہے ہیں مینہ باجار میں اور کہا جاتا ہے کہ سا جہاں کے دو بیٹیاں تھی اور وہ دونوں بیٹیوں کے لیے یہ باجار بنایا گیا تھا جہاں پر وہ اپنے ساری چیزیں خریدہ کرتی تھی یہاں لیڈیس مارکٹ ہوا کرتا تھا اور یہاں پر لیڈیس کی ساری چیزیں ملا کرتی ہے جیسے کی چوڑیاں یہ رنگس بگرہ برطان مورتیاں بھی ابھی بھی مل جاتی ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ 50 روپے گا یہ دیکھیں یہ کافی اچھا لگ رہا یہ ہے یہ دیکھیں تو دوستو اب ہم آ چکے ہیں مینہ باجار کے باہر اور یہ مینہ باجار کے باہر نکلنے کے بعد ہمیں یہ سٹکچر دیکھتا ہے جو کی پھلال سنی اپ کوئنٹ ہے یعنی کی کیفے بغیرہ یہاں پر میجم بھی ہے یہاں پر ایک اور آپ کو اگر لال کیلے کی کہانی بغیرہ سننی ہے تو آپ چاہے تو یہاں پر کھا بھی بھی سکتے اور کہانی بھی سن سکتے ہو تو دوستو اب ہم آ چکے ہیں نوبت کھانے میں جہاں پر سا جہاں سے ملنے کے لیے دور دور سے جو بھی لوگ آتے تھے ان کا سواغت کیا جاتا تھا یہاں سے انٹری کر کے وہ اندر کی طرف جائے کرتے تھے سا جہاں کے جن دن پر یا کسی خاص موقع پر یہاں پر ڈھول نگاڑے بھی بجائے جاتے تھے تو دوستو یہاں پر پہلے کچھ پینٹنگ سے بھی ہوا کرتی تھی اور جب سے یہاں پر بریٹیچرس سارے کے سارے گولڈ سے جو بنے ہوئے تھے سب کے سب اکھاڑ کے لیے گئے یہاں سے تو دوستو ہم آ چکے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے دیوانے آم جو کی پہلے کے سمیے میں عدالت کی طرح کام کیا کرتا تھا جیسے کی ہمارا کوٹ کام کرتا ہے فیصلے لیتا ہے ویسے ہی پرانے سمیے میں دیوانے آم ہوا کرتا تھا یہاں پر آس پاس کی جنتہ اپنی سمیشہ لے کر سا جہاں کے پاس آیا کرتا تھا اور سا جہاں یہاں پر فیصلے لے کر جنتہ کو انساب دلائیا کرتا تھا تو کہا جاتا ہے کہ پرانے سمیے میں یہ جو جگہ دیکھ رہی ہے گھاں سے بھری بھی پہلے یہاں پر ماربل بچھائے گئے تھے لیکن جب بعد میں بریٹیسرس آئے تو انگریجو سے یہاں پر جو سارے چیز مربس وغیرہ تھی پتھر سے بنے ہوئے یہ سارے چیز ہٹا دیا اور بعد میں جا کر یہاں پتھر وغیرہ لگ گیا یہاں پر تو چلیے دوستو اب ہم آپ کو وہ جگہ دکھاتے ہیں جہاں پر سا جہاں بیٹھ کر لوگوں کی سمجھ سنا کرتے تھے اور ان کو انساب دلائیا کرتے تھے تو یہاں ہے دیوانے عام کا راج گدہ یہاں پر سا جہاں بیٹھا کرتے تھے اور لوگوں کا فریاد سنا کرتے تھے اور یہ نیچے جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پر منتری بیٹھا کرتے تھے اور اوپر جو گدی ہے وہاں پر سا جہاں بیٹھا کرتے تھے منتری یہاں پر عام جنتہ کی باتیں سن کر سمجھ کر ان کو اوپر بتایا کرتے تھے سا جہاں جی کو اور سا جہاں جی کا جو بھی فیصلہ ہوتا تھا وہ لوگوں کو سنایا کرتے تھے تو دیوانے آم کو دیکھنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں اس جگہ پہ جو ہمارا بہت ہی فیبریٹ پلیس ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہری بھری ہے بلکل ہری آلی ہے ساتھ یہاں پر آپ کو سفید سفید رنگ کے مارت دیکھنے کو ملتی ہے مجھے بہت پسند ہے یہ جگہ تو دوستو چلتے چلتے اب ہم آ چکے ہیں ممتاج محل کی طرف جو کہا جاتا ہے کہ ممتاج محل کی یاد میں سا جہاں نے بنوایا تھا لیکن بعد میں اس کا استعمال برتن بغیرہ رکھنے کے لیے کیا جانے لگا سا جہاں کی جو بھی چیزیں تھیں ان کو رکھنے کے لیے یہ بنوایا گیا اور اس کے بعد جو بیٹیسس آئے انہوں نے اس کو جیل کی طرح یوج کرنا سٹارٹ کر دیا یعنی جو بھی قیدی وغیرہ کو رکھا کرتے تھے وہ اسی استان میں رکھا کرتے تھے یہاں پہ جو آپ کو جالی دیکھ رہی ہے اس کے بلکل سامنے والے کمروں میں تو دوستو ممتاج محل کے بعد اب ہم آ چکے ہیں رنگ محل میں جو کی انٹرٹینمنٹ وغیرہ یعنی منورنجن کے لیے استعمال کیا جاتا تھا تو رنگ محل کا مطلب ہے رنگوں کا محل یعنی کی اس کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے سیسو کے پتھر وغیرہ لگایا جاتے تھے تاکہ جب بھی کوئی ممبتی یا کوئی چیز جلائے جاتی تھی تو یہ پورا رنگ محل جو ہے پورا چمک اٹھتا تھا اور الگی چمک کا ہٹ یہاں پہ دکھائی دیتی تھی الگی لائٹننگ دیکھنے کو ملتی تھی اس ویہے سے اس کو رنگ محل کہا جاتا تھا لیکن بعد میں جب یہاں بریٹیسرس آئے تو یہ سارا اکھاڑ اکھوڑ کے لیے گئے اور یہاں پہ جو بھی چیز تھی گولڈ سے بنی ہوئی ویلوال آئٹم جو بھی چیز تھی وہ سارا کا سارا اکھاڑ کر لے گئے تو دوستو رنگ محل سے آنے کے بعد اب ہم آ چکے ہیں اپنے سب سے فیورٹ جگہ میں یہ جگہ مجھے بہت ہی پسند ہے اور اس کا جو ارکیٹیکچر ہے وہ باقی جو یہاں پہ ڈیجائن وگر ہے باقی محلوں کے ان سے بہت ہی الگ ہے تو دوستو یہاں دیوانے خاص بہت خاص جگہ ہے یہ اس جگہ پر راجہ جو ہوا کرتا تھا وہ اپنے لوگوں سے ملہ کرتے تھے اور اپنے خاص موقع پر ان کو بلائے کرتے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ اوپر اور یہ کچھ چیزیں الگ ہی رنگ کی آپ کو دکھائی دے رہے ہوگی جب یہاں بلٹیسرس آئے تو یہ جو پوری جگہ ہے یہ سونے چاندی سے بنی ہوئی تھی پوری طرح سے سونے چاندی سے سجی ہوئی تھی تو بلٹیسرس نے کیا کیا آگ سے پگلا پگلا کر یہ ساری چیزیں اکھاڑ کر لے گئے اس وجہ سے اس کا رنگ اتر گیا یہاں پہ تو دوستو دیوانے خاص گھومنے کے بعد اب ہم آ چکے ہیں موتی مسجد میں جو کی اورنگجیب دوارہ بنایا گیا تھا اور اورنگجیب سا جہاں کے بیٹے تھے اور اس سمیں میں یہ جگہ سا جہاں کے لیے اور باقی کچھ خاص لوگوں کے لیے نماز پڑھنے کے لیے بنائے گئے تھی اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو مکہ ہے اس کی ڈیجائن کے حساب سے بنائے گیا تھا مطلب کی اس کی طرح دیکھے یہ اس طرح سے بنائے گیا تھا تو دوستو ہمارا یہ بلوگ کیسا رہا ہے پلیز کمنٹ کر کے بتائیے گا اور ہمارے چینل میں اگر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ملتے ہم لوگ نیسٹ بلوگ میں تب تک کے لیے بائی بائی جائن بندے ماترم جائن بندے ماترم جائن بندے ماترم جائن بندے ماترم موسیقی